موسیقی پرویس مسیح کے مدھور نام میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور جو ہمارا تیسرا سینس آرگن ہے وہ ہے نوز ناک اور آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کا آتمک جیون میں کیا مہتو ہے میں آپ کو بتا دوں ہم پرنیسور کے سمری ہیں جس نے ہمیں ناک دی اس کی بھی سنگنے کی چھمتہ ہے اسی لیے پرانے نیم میں جب موسیقی 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 یہ ہوا تک مجھے اور آپ کو یاد ہوگا نو جیسے ہی جہاں سے نکلا اس نے ویڈی بنائی ویڈی کی سگند پا کر کے پرمیسور نے کہا اب سے میں پرتھوی کو جل پر لے کے دوارا ناس نہیں یاکوب نے یاکوب کی سگند ازاد کو جب آئی اس نے کہا کہ ہاں بول تو یاکوب سا ہے لیکن جو ہے بال ایساب کے جیسے ہیں یہ وہ سگند اور جب نیا نیم آیا تو دکھائے مسیح ہماری سگند ہے مسیح ہماری سگند ہے اور پھر مسیح کے لوگ سگند ہیں آپ کو میں بتا دوں ایک دس گرام گلاب کا ایسنس یا گلاب کا اتر بنانے کے لیے سینڈ بنانے کے لیے چالیس کلو گلاب کی پنکونیاں لگتی ہیں ان کو کرسٹ کرا جاتا ہے ان کو کرسٹ کرنے کے بعد میں وہ جو ہے دس گرام کا جو ہے سینڈ بنانے کے لیے جب تک کرسٹ نہ ہو جب تک گھٹائی نہ ہو تب تک سینڈ نہیں ہوتی اور مسیحوں کی بھی سگند تب تک نہیں نکلتی جب تک تک تکلیف ہے جیوان میں جب تکلیف ہے آپ کی کرسٹ ہونے لگتے تب جو پراتھنے اٹھتی وہ آہیں بھر کے ڈل سے اٹھتی ہے اور وہ پرمیسور کے سامنے سگند کا ڈل سے پرکاسی طاقے میں لکھا ہے پویتر لوگوں کی پراتھنائیں پرمیسور کے سامنے سگند کے روپ میں آج ہم کوئی سگند نہیں چاہتے ہیں لیکن پویتر لوگوں کی پراتھنائیں پرمیسور کے سامنے سگند دروے کے سامنے سو میں آپ کے لیے نرگمن کی پستک میں میں سے وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو موسیٰ کو کہا تھا کہ وہ سگندیت دروے کیسے تیار کر رہا ہے جس کا بڑھنا نرگمن کی پستک تیس وقت جائے نرگمن کی پستک کا تیس وقت جائے اور اس کی باویس آیت سے میں پڑھ رہا ہوں نرگمن کی پستک موسیٰ کا تیس وقت جائے باویس آیت سے پھر یہوں نے موسیٰ سے کہا تو موکھے موکھے سگند دروے اور ارثات پویتر ستھان کے سیکل کے انوصار پانچ سو سیکل اپنے آپ میں نکلا ہوا گندرس اور اس کا آدھا ارثات اڑائیسو سیکل سگندیت ڈالچینی اور اڑائیسو سیکل سگندیت اگر اور پانچ سو سیکل تج اور ایک ہین جلپائی کا تیل لے کر ان سے ابھیسیک کا پویتر تیل ارثات گندی کی ریٹی سے تیار کیا ہوا سگندیت تیل بنوانا یا ابھیسیک کا پویترک تیل تھیرے اور اس سے ملافالے تنبو کا اور ڈالچی پتر کے سندق کا اور سارے سامان سمیت میج کا اور سامان Anything ڈیوٹ کا اور ڈھونپ ویدی کا اور سارے سامانница میں ڈھونپ ویدی کا اور پائیں سمیت ہودی کا بھی ابھیسیک کریں جس سے انہوں پویتر کرنا جس سے پتروں کے ساتھ ابھی سیکھ کرنا اس پرکار انہیں میرے لئے یاجک کا کام کرنے کے لئے پویتر کرنا اور اسرائیلیوں کو میری یہ آجیا سنانا کہ وہ تیل تمہاری پیڑی پیڑی میں میرے لئے پویتر ابھی سیکھ کا تیل ہوگا وہ کسی منوس کی دے پر نہ ڈالا جائے اور ملاوٹ میں اس کے سمان اور کچھ نہ بنانا وہ تو پویتر ہوگا وہ تمہارے لئے پویتر ہوگا جو کوئی اس کے سمان کچھ بنائے وہ جو کوئی اس میں سے کچھ پرائے کل والے پر لگائے وہ اپنے لوگوں میں سنناس کیا جائے پھر یہوا نے موسیٰ سے کہا بول نکھی اور کندرو یہ سگند درویہ نرمل لوبان سمیت لے لینا یہ سب ایک تول کے ہوں اور ان کا دھونپ اٹھات لون ملا کر گندی کی ریتی کے انوسار چوکھا اور پویتر سگند درویہ بنوانا اور اس میں سے کچھ پیس کر بکنی کر ڈالا تب اس میں سے کچھ ملاوالے تنبو میں ساکچی پتر کے آگے جہاں پر میں تجھ سے ملا کروں گا وہاں رکھنا وہ تمہارے لئے پرم پویتر ہوگا اور جو دھونپ تو بنوائے گا ملاوٹ میں اس کے سمان تم لوگ اپنے لئے اور کچھ نہ بنوانا وہ تمہارے آگے یغوا کے لئے پویتر ہوگا اور جو کوئی سونگنے کے لئے اس کے سمان کچھ بنائے وہ اپنے لوگوں میں سے ناس کیا جائے اور یہ جو کنٹینٹ تھے یہ ویبین چیز تھے یہ اپنے آپ میں پربویسو مسیح کو بھی پرکٹ کر گیا اور جیسا نئے نیم میں آیا پربویسو مسیح ہماری سوگند ہے پھر مسیحوں کے لئے کلیسیاں کے لئے مسیح پرمیسور کے نیمیت جو ہے سوگند ہے اور پویتر لوگوں کی پراتھنائیں پرمیسور کے سیاستان کے سامنے سوگندی دھونک کے روپوں میں پہنچتی ہیں سو آئیں تھوڑا سا سمیں اپنے ادھین میں سو جیسا میں نے کہا کہ ہم پربویسو مسیح کی سمری ہیں ہم پیتا کی سمری ہیں ہم پرمیسور کی سمری ہیں جو اسیمیت پرمیسور ہیں وہ ہمیں سیمیت ہیں اور یا جی اس نے ہمیں ناگ دی ہے تو وہ بھی سونگتے ہیں اور اس کا ورنن جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ پرانے بھی ہمیں جو ہے تیسوا دھیائے اس کے بائیس آیت سے جو آرتیس آیت تک کا حصہ ہم نے پڑا وہ ہمیں پرویسو مسیح کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور پربو نے کہا کہ انہاں سوگندھوالے درویا کو جو ہے تیار کرنا اور جیسے جیسے ہم پربو کے انہاں باتوں کو جانتے ہیں اور ہمارے ہردے آنن دیت ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پربو اتنا مہان ہے اور جو ہے نہ صرف پرانے نیم حابیل نے جو بلیدان چلا اس بلیدان کو پربو نے گرہن کیا اور بلیدان کیا تھا وہ بچھڑوں کا بلیدان تھا اور کین نے کھیٹ کے اوپر چڑھائی تھی پربو نے جو ہے اس بلیدان میں جس میں لہو تھا اس کی سوگندھ کو گرہن کیا نو جہانچ کے باہر آیا ویدی بنائی اور بلیدان میں سے جب اس کی سوگندھ اوپر اٹھی ارمیسون نے گرہن کیا اور جو ہے یاکوب پھر یوسف اور موسیٰ کو اسرائیل کے نمیت کہا کہ وہ سوگندھ جو ہے تیار کریں اور اس کے جیسے سوگندھ دوسری لوگ اپنے لئے تیار نہیں کریں اور وہ پرمیسور کے بلیدانوں کے ساتھ چڑھائی جائے اور پرمیسور انہیں گرہن کرے گا اور اور نہ صرف اب دیکھیں پرتھوی آرم ہوئی تب سے اور پرکاسیت واقعے میں بھی لوگوں کی پراتھنائیں پربو کے آگے جو ہے سوگندھ دروے کے روپ میں کام کر دیا اور نئے نیم میں جیسے پربو اسو مسیح آئے پربو اسو مسیح ہمارے نمیت پرمیسور کے لئے سوگندھ کرس کرے گا کرس کرے گا اور ہر جو ہے دروے استعمال کیے جانے کے لئے پربو نے کہا تھا اور پہلی چیز پربو نے کہی تھی گندرس گندرس یہ ایک پرکار کے تنے کو جو ہے کاٹ کر کے جو ہے اس میں سے جیسا وہ گند جیسا نکلتا وہ گند کو کھٹا کر کے یہ جو ہے پربو اسو مسیح کے آنسوں کو پربو اسو مسیح کی سفرنگ کو بتاتے وہ جو ہے لاجر کی کبر کے پاس جو ہے چلا اٹھا ہے لاجر باہر آر اس نے ہمارے باپوں کو اپنے اوپر لے لیا باہر اور جو ہے اپنے آسوں کو اس نے پیا اور ہمارے لیے رات دن گھنٹی کر یہ گندرس پربو اسو مسیح ہماری سوگن دوسرا کنٹینٹ تھا اس میں ڈالچینی اور جو ہے ڈالچینی ایک سندر ورخش کے دوارہ اس کی چھالیں ہوتی ہیں وہ چھال کو جو ہے سکھایا جاتا ہے اور یہ پربو اسو مسیح کے پرفیٹ نیس کو بتاتے ہیں وہ پرفیٹ پرمیسور ہے وہ پرفیٹ منسی ہے اور اس کی سوگن پتہ کو بھاتی ہے تیسری چیز جو تھی وہ تھی اگر اگر ایک پرکار کا سوگندیت پودھائی ہوتا ہے کمجور پودھائی ہوتا جو جس کی سفید جڑیں ہوتی ہیں اور اس جڑ میں سے جو ہے وہ سوگند آتی رہتی ہے اور یہ مسیح اسو کے اس گھون کو پرکٹ کر دیئے کہ وہ انکور کی نیف ہے اور وہ ہمارے لئے سوگند بنا وہ ہمارے نئے چلا تو سہیں لیکن اس نے ایک پاپ روک سے اس کی جان پہچار دی منسیوں کا تیاد آوا ہم نے اسے پرمیشور کا مارا کٹا سمجھے منسیوں کا تیاد آوا لیکن وہ ہمارے خاتل پرمیشور کے نکٹ سوگند بنا اور چوتھی چیز جو تھی وہ تھی تج تج جس کا ورنگ یہ سندر سا پیڑ ہوتا ہے جس کا ورنگ ایوب کے پوستر بھائیالی سوادھا چودھوی آیت میں بھی آیا اور اس کو ایوب کے بیٹی کو جو ہے اس کا نام کتسیا یا بریکس یا تج کہا گیا ہے بھائیالی سوادھا اس کی سوگند جو ہے وہ پرمیشور مسید کے محانتہ کو بتاتے ہیں اور پرمیشور مسید کے سپریچول بیوٹی کو بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارا ادھار کرتا ہے وہ صرف مرتیو تک سمیت رہے گا یہاں تک نہیں لیکن وہ مہمار سید اٹھایا جائے گا اور وہ ہمارے لئے سوگند بنے گا اور جو ہے پرمیشور مسید بھجان سہیتہ پیتالیس ادھائے میں پرمیشور مسید کے کپڑوں کو جو ہے گندرس کے روپ اور تج کے روپوں میں جو اس کے امرتحان کو بھی بتاتا ہے جو ہمارے لئے سوگند نے تہہ رہا ہے اور پانچوے چیز جلپائی کرتے ہیں اور یہ جو ہے ایک پرکا کا ڈروپلیٹ ہوتا ہے جو بیچ کے اندر ہوتا ہے آنکھوں سے تو یہ دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ ہمارے پرہو اس مسید کے ان کاریوں کو بتاتا ہے پرگٹ کرتا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں کے دوارہ سنسارک آنکھوں کے دوارہ نہیں دکھائی پہتا ہے نہ ہم اس کا مولی جانتے ہیں یہ پرہو کے اس بات کو بتاتا ہے اور اور لکھائے آدل آدل آدوری فیرس سے یہ سمودر میں جو ہے ایک پرکار کا جو ہے جنتو ہوتا ہے جو جس میں سے سگند آتی ہے اور پربیش مسیح ہمارے لیے جو ہے اس نیائے کو جیجمنٹ کو اپنے سیر کے اوپر لیتا ہے جب آدم نے پاپ کیا تو پرمیسروں نے سراب دیا کہ یہ پرچوی تیرے کاران اونٹ کا ٹارے ہو گئی اس اونٹ کا ٹارے کو پربیش مسیح پر کاٹوں کا تاج پہن کے دیا اور پھر پرکاسی ٹوکے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر گلوریس تاج ہے گلوریس تاج ہے اور بھجنکار دعوت کہتا ہے بھجن ان سب تک پہلے دوسری بات کہ اپنی آتما کو جو ہے جو گہرے جل میں جو ہے دھال دیا اور گہرہ جل میرے اوپر سے نکل گیا اور بول جو ہے یہ اس کا ورنن جو ہے چوتیسوے آیت میں یہ تینوں چیز جو آئی ہے یہ ایک بول نرکی اور کندرو یہ تین جو چیز ہے یہاں پر ہے یہ ایک بیٹر یا کڑوا پودہ ہوتا ہے اور اور جب اس کو دوسرے پودوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تب وہ اپنی خزگوتپن کرتا ہے اور جیسے پربو اس مسیح بھی اس گلگتہ کے اوپر جو ہے دو کیدیوں کے ساتھ اس کے چاروں اور سب پاپی کھڑے تھے تب اس نے کہا ہے باب انہیں چھا نمار کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جانتے نہیں کہ انتیم سانس تک پربو کو وہ پہچاننے پارے اور پربو انتیم سانس تک ان کے لئے دعا کرتا ہے اور جو ہے کندرو جو ہے ایک پرکار کی جڑ کو جلا کر کے جو ہے یہ پراب کیا جاتا ہے اس کی سفید دعا جو ہے وہ نکلتا ہے جو پربو کے سامنے گران یوگیا ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہمارے پربو کو جو ہے پرگٹ کر دیں سو نہ صرف پرانے نیم میں پرانے نیم میں لیکن پربو اس مسیح ہمارے لئے سگند بنا اور کلیسیا کو جو ہے اس نے کہا کہ یہ سگند اپنے ناک کو پربک کے وچن میں لگاؤں کیونکہ یہ تمہارا آتمک ہو جانا ہے اور دوسروں سے کو بھی اس بارے میں بتاؤں گرم نرم گرم نہیں مران گرم جو کرسچن بنے تھنڈے کرسچن بنے اور ہم جو پربکے نمیت سوگند بنے اور پربکے سوگند ہمارے جیوان سے نمیتے ہیں دوسرا قرآن تھی دوسرا ادھے پندر بھی آئے پربو اس مسیح ہمارے لئے سوگند بنے سنتوں کی سوگند جو ہم نے نرغمن تیسوی ادھے میں دیکھیں اور پرکاسیت واقعہ پربو کے لوگوں کی پراتھنائیں پربو کے سامنے جو ہے سوگندیت سوگند کے روپوں جو آپ نے پرتھوی پر لگاتار کر رہے ہیں کرتے ہیں پربو کے سامنے سردوں میں سوگندیت دروے کے روپوں میں سوگند کے روپوں میں پرمیسور کے سمیر پہنچائی جاتی ہے اور پربو کے سوگند ہم مسیحوں کے دورہ فرمیں اے فیسیوں پانچ دو میں اور جیسے سوہم پربو نے ہمیں ہمارے لئے وہ سوگندیت سوگند بنا پرمیسور کے سامنے ہم بھی دوسروں کے لئے سوگندیت سوگند بنے اور جیسے عزاق نے یاکب کے سوگند پانکے کہا اور ہم مسیح کی سوگند آئیں دعا مجھے دانیواد دیتے ہیں کہ آپ جو ارسیمیت پرمیسور ہے اپنی پڑچھائیں اپنی سمری کے روپوں میں آپ نے ہمیں بنایا ہم اپنے انگوں کو دیکھ دیکھ کر کے آپ کو پہچان پاتے ہیں آپ جس نے ہمیں آنکھیں دیں تو سوئم دیکھتے ہیں آپ جس نے ہمیں کان دیئے خود سنتے ہیں آپ جس نے ہمیں ناگ دی سوئم سونگتے ہیں آپ جس نے ہمیں موہ دیا سوئم بولتے ہیں آپ جس نے ہمیں ہاتھ دیئے سوئم اپنے ہاتھوں سے اس گیلیکسی کو بنایا آپ جس نے ہمیں پاؤں دیئے پرتھوک کو اپنی چڑنوں کی چوکے بناتے ہیں پرمو دھنیواد دیتے ہیں اور پرمو سوگند کے روپوں میں آپ نے اپنے تمبوں میں وہ سوگند ہمیں سا کے لئے ٹھہرائے اور مسیح سے پھر ہم لوگوں کے نمیت سوگند بنے اور کلیسیا جو ہے سوگند کے روپوں میں پرگڑ ہوئی اور آج بھی راتھنائیں آپ کے سیاستن کے پاس میں جو ہے سوگند کے روپوں میں گران یوگیو دیں ہم آرم سے دیکھتے ہیں پرمو آپ کے اس مہتو کنگون کو اور اپنے آپ کو ایک سوگندت سوگند کے روپوں میں آپ کو چلا دیں ہمارا پرانھ ہمارا شریر ہماری آتما آپ کو گران یوگیو کیونکہ اس وینتی کو پرمی اس مسیح کے نام سے مانگ دیں وہ ایییی تقریب کنگ جو چیز جو ماش prayers اور اب اس خو fert تو موسیقی